موسیقی یہ حسین بلف کی چادر درختوں کی ہاموشی خوبصورت بنگلے ایبڈاباد شہر کے ہیں جو 1935 میں ایک ڈھاکومنٹری میں اکس بند ہوئے تھے لیڈی گارڈن کے سامنے ایبڈاباد کا یہ خوبصورت انگلیش چرچ 1864 میں اپنی تعمیر میں مکمل ہوا تھا یوں تو اس چرچ کی بنیادیں 1856 میں رکھتی گئی تھی مگر 1857 کی جھنگے آزادی کے دو تین سالوں کے دوران اس چرچ کی تعمیر رکھی رہی کھنٹون میں ٹروڈ ایبڈاباد ہزارہ کی آولین پھکی سڑکوں میں سے ایک تھی اگرچہ آج بھی اس روڈ کی افادیت برقرار ہے مگر یہ سڑک خوبصورتی میں ستر سال پیچھے رہ چکی ہے بیلوں کے چھوٹے سے کافلے کے ساتھ مقامی شہری ایبڈاباد کے اندر کئی ذرہیز میدان تھی جیسے نوہ شہر، دمتوڑ، سلہڑ، ارمیر اچات ذرہی پیداوار لوگوں کا عام ذریعہ مہاش تھی جو اب مہدوم ہو گیا ہے پولو تین ہزار سال پرانا کھیل ہے پولو گراؤن ایبڈاباد میں انگریز دور میں اس کھیل کی رونکے بہت خوب ہوتی تھی بڑے بڑے فوجی افسر اس کھیل کو کھیلتے تھے جن کی بیگمات پوویلین میں موجود ان کی حوصلہ افسائی کرتی تھی پولو ایک مشکل کھیل ہے کھلاری کی ذرا سی ہلتی اس کی چان لے سکتی ہے سرپٹ دھوڑتے گھوڑے جیسے میدان جنگ میں کیوری نے چارچ لے لیا ہو ایبڈاباد میں آج بھی گھوڑوں کا وائد فوجی ہسپتال موجود ہے کھیل اپنے احتدام کو پہنچا ہے سویمنگ پول یوں تو موسم سرما میں موسم سخت سرد ہو جاتا تھا اور بازار میں عامد و رفت کم ہو جاتی تھی تاہم موسم گھرمہ میں شہر کی رون کے بحال ہو جاتی تھی انہی کی یاد دلاتا ہے یہ سویمنگ پول جو پریٹش آرمی کے افیسران اور فیملی کے زیرے استعمال رہا ہے گورکہ رجمنٹ چھاؤنی سے وزیرستان اپریشن کو جانے کے لیے تیار آخری الویدائی مناظر اور ڈرل مارچ گورکہ رجمنٹ دراصل نیپال کی ایک بہادر قوم گورکہ کی سپائی ہوتے تھے گورکہ رجمنٹ اپنی بہادری اور وفاداری کی وجہ سے بریٹش انڈیا کے اہم ترین فوجی رجمنٹ سمجھی جاتی تھی ایبٹ آباد گورکہ فوج کی فیفت گورکہ رائیفل رجمنٹ کا ہیڈ کوارٹر تھا جو انیس سو ایک میں کھڑی کی گئی تھی ایبٹ آباد کی یہ گورکہ فوج جنگ عظیم اول کے دوران فلسطین جنگ عظیم دوم کے دوران جرمنی میں بھی اپنی خدمات فراہم کر چکی ہے اس کے علاوہ وزیرستان اپریشن میں بھی اس فوج کا زیادہ تر استعمال کیا گیا تھا قیام پاکستان کے بعد یہ رجمنٹ انڈیا کے پاس چلی گئی اور پاکستان میں اس کا نام تبدیل ہو کر بنجاب فرنٹیر فورس رہ گیا تھا